ہلو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو شرٹ ڈیزائن لے کے آئی ہوں جو آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والا ہے اور آج تب یہ ڈیزائن ان ہے مطلب پالج جانے والی یونیورسٹری جانے والی اڑکیاں یہ زیادہ پسند کر رہی ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں میری آپ لوگوں سے ہمیشہ کس طرح ایک انتجا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں میرے چینل کو لائک شیئر کریں اور اچھے اچھے کمینٹس کریں مجھے تاکہ میرا حوصلہ افضائی ہو اور میں آپ لوگوں کے لیے نیو چیز لے کے آیا کروں اپنی ویڈیو اس میں اچھا میں آپ لوگوں کو یہ شیئرٹ کا ڈیزائن دکھانے والی ہو آج تو آپ لوگوں نے اگر بنوانا ہوتا ہے تو آپ مجھے کمینٹس میں بتایا کریں یہ اور سے مجھے آپ لوگوں سے صرف یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے اچھے اچھے کمینٹس کر کے بتایا کریں مجھے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس سے اچھا یہ میں آج آپ لوگوں کے لیے خوبتہ سپیل شیئرٹ لے کے آئی ہوں یہ دیکھئے یہ سٹیٹ شیئرٹ جیسے کرتے یہ بناتے ہیں اس طرح میں نے شیئرٹ بنائی ہے سٹیٹ ہے بالکل اور اس کے اوپر میں نے یہ جانٹس سٹائل کی پٹی بنائی ہے جانٹس سٹائل کی پٹی بنانے کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈبل پٹی یہ بنائی ہے نیچے والی پٹی کے اوپر میں نے کارچ کر کے آن سٹائل میں جیسے جانٹس کے بٹن ہوتے ہیں وہ میں نے پیچ کی ہیں کارچ کروا کے اور اس کے اوپر فینسی بٹن اوپر والی پٹی کے اوپر میں نے فینسی بٹن لگائے ہیں اس کے علاوہ اس کی میں نے یہ کھڑی جو شیئروانی کالر ہوتی ہے وہ نہیں بنائی میں نے اس کے اوپر گول کالر بنائی ہے بین سٹائل کی لیڈیز جو ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے دیکھئے اس کے اوپر دونوں سائڈوں پر پاکٹس بنائی ہیں پاکٹس آج کل بہت انہیں ہیں فیشن میں اس کو میں نے پاکٹس بنائی ہیں دونوں سائڈوں کی پاکٹس ہیں اور دامن پہ بھی لائننگ کے ساتھ لیس لگائی ہے یہ لیس لائننگ کے ساتھ لگائی گئی ہے دیکھئے اور اس کی سلیوز بھی کھلی ہیں آن سلیوز کی طرح تن نہیں ہے یہ کھلی کھلی بنای جاتی ہیں اس کے ساتھ اس کے غلور ہے اس کے دامنگ پہ دیکھیں دامنگ پہ بھی میں نے یہ لیس اٹیج کی ہے یہ بھی لائننگ کے ساتھ ہے جیسے میں نے بازوں پہ دکھایا آپ کو سیم اسی طریقے سے ہے اچھے دیکھیں اس طرح تھوڑی بہت سائٹنگ کرنے سے یہ سوٹ اتنا اچھا بن جاتا ہے یہ دیکھیں اچھا اس کے علاوہ میں نے بیک سائیڈ جو ہے اس کی کچھ نہیں ہے بیک سائیڈ پہ ایسے ہی یہ سمپل سا ڈیزنیا پرینٹ تھا اور اس کو بیک سائیڈ پہ میں نے کوئی ہیوی لک نہیں دیا کیونکہ یہ جانٹ سٹائل کے ہے اس لیے اس کو جتنا سمپل میں نے بنانے کی کوشش کی ہے اتنا ہی سمپل بنائیا ہے اچھا دوسرا یہ کہ اس کپڑے میں ریب تھی تھوڑی یہ کپڑا تھوڑا سا آڑا تھا کپڑا تھوڑا سا آڑا تھا اس وجہ سے میں نے اس کی یہ دامن پٹی جو بنی ہوئی تھی اس کی اس کو سینٹر سے اتا رہا ہے اور ریب نکال کے پھر دوبارہ اسے اٹائچ کیا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ دیکھئے یہاں سے میں آپ لوگوں کو شارٹوں میں جو اریب ہوتی ہے نا وہ بھی میں آپ لوگوں کو کسی ٹائم ایک ویڈیو بناؤں گی اور وہ آپ کو اریب نکالنا سکھاؤں گی میں آپ کو اس کے رواہ یہ سٹیٹ ہے یہ اس کو ائر لائن نہیں رکھا جا سکتا تیو لائن نہیں اچھی لگے گی یہ اس کی پاکٹس ہیں کرتہ سٹائل ہے اس لیے اس کو سٹیٹ شرٹ جیسے بناتے ہیں اور گول کالر اس کے اوپر اچھی لگ رہی تھی میں نے یہی کالر بنائی حالان اس کے اوپر اچھا یہ دوسری کالر بھی بن سکتی ہے مگر میں نے اس کے اوپر یہ گول بنائی ویورز امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری شرٹ ڈیزائن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کمینٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیں میری حوصلہ افضائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا